عاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج میں آپ کو وہ راز بتانے لگی ہوں جو عورت کے جسم میں چھپا وہ راز صدیوں سے مردوں کو شکست دے رہا ہے آج عورت کے جسم کا وہ عجیب راز سمجھو جسے پرانے چائنیز نے ہزاروں سال پہلے دریافت کر لیا تھا مگر جدید سائنس آج تک اس کا بھید نہیں جان سکی میرا پہلا سوال تو آپ سب ناظرین سے ایک ہی ہے کیا آپ نے کبھی کسی عورت کے جسم کی خوشبو سونگی ہے میرا مطلب یہ ہے کہ کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے آپ کو جیسے آپ کو کسی لڑکی میں سے کوئی عجیب سی خوشبو آتی ہے جو آپ کو پاگل کر کے رکھ دیتی ہے یہ خوشبو اچانک آتی ہے کلاس روم میں گھر کے اندر بازار میں چلتے ہوئے آفس میں کسی تقریب کے دوران اچانک کوئی عجیب سی خوشبو یا محک آپ کو اپنی طرف کھیچ لیتی ہے اور آپ کے ہوش و حواظ محتل کر دیتی ہے ایسے جیسے آپ نے کوئی طاقتور نشہ استعمال کیا ہو جس نے آپ کے سوچنے سمجھنے سے آپ کو بیگانہ کر دیا ہو اس کے بعد اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کونسی لڑکی یا عورت میں سے وہ محک اٹ رہی ہے تو پھر آپ کا دل ہر لمحے یہی چاہتا ہے کہ وہ لڑکی یا عورت آپ کے پاس رہے اور آپ ہمیشہ یہ خوشبو محسوس کرتے رہے لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ خوشبو صرف اسی لڑکی یا عورت میں سے ہی کیوں آتی ہے اور باقی لڑکیوں یا عورتوں کے جسم میں سے یہ خوشبو کیوں نہیں آتی کیا وجہ ہے کہ آپ صرف خوشبو والی لڑکی میں ہی کجش محسوس کرتے ہو اور دوسری لڑکیوں میں نہیں کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے دوسری طرف عورتوں اور لڑکیوں سے بھی میرا یہی سوال ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک عام سے چہرے اور شکل و صورت والی لڑکی مردوں میں بے انتہا مقبول ہے اور سارے مرد پاگلوں کی طرح اس کے گرد چکرا رہے ہیں آپ اکثر سوچتی ہوں گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے بہت سے لڑکیاں اور عورتیں جو نہائیت حسین گوری چٹی اور متناسب جسم کے مالک ہوتی ہیں اکثر اس بات پر حیران رہتی ہیں ان کے مقابلے میں ایک ساملی اور عام سے نین نقش والی لڑکی کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور لڑکے اس پر مرے جا رہے ہوتے ہیں کالیج میں یونیورسکی میں آفس میں بس میں بازار میں تقریبات میں کوئی عام سی عورت سارے مردوں کی توجہ کا مرکز ہوتی ہے اور ہر مرد کی آنکھ اس عام سی عورت کو ہی تک رہی ہوتی ہے میں نے کئی لڑکوں کو نہائیت حسین و جمیل اور جوان لڑکیاں حکارت سے ٹھکرا کر عام سی عورت کے قدموں میں گرتے ہوئے دیکھا ہے کیا آپ نے سوچا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے مینگ فیلو یہ اس ہارمون کا قدیم چینی نام ہے جو عورت کی جسم میں جنسی کشش پیدا کرنے والی رتوبتیں پیدا کرتا ہے جو ہماری سونگنے کے حصے تعلق رکھتے ہیں اور مردوں اور عورتوں میں دونوں میں پائے جاتے ہیں مردوں کو ان میں زیادہ جنسی کشش یا سیکس کی اپیل محسوس ہوتی ہے جن عورتوں کا جسم ہی دراصل وہ جسم کی خوشبو جا مہک ہے جس کے سہر میں گرفتار ہو کر مرد اس کی طرف کھنچا چلا آتا ہے مینگ فیلو خواہش مند مرد کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے اور یہ ہر عورت میں نہیں ہوتی بلکہ کسی کسی عورت میں ہوتی ہے سیکس اپیل یا جنسی کشش صرف متناسب جسم یا متوازن آزا کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا سبب وہ خوشبو ہے جو عورت کی جسم سے اٹھتی ہے اور مردوں کے حواس معتل کر دیتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا عورت کی جسم میں یہ خوشبو کہاں سے آگئی در حقیقت صدیوں ساتھ رہنے کے بعد مردوں اور عورتوں کی جسم میں ایک ایسا اندیکھا رشتہ پیدا ہو گیا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر نہائیت طاقتور ہے عورت فطرتاً شرمیلی ہے مگر اس میں ملاب کی خواہش مرد اسے ساتھ گناہ زیادہ ہوتی ہے اپنی فطری شرم و حیاء کی وجہ سے عورت کے جسم نے مرد کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور پھر تاہیات گرفتار کرنے کے لیے ایسے گلینڈز یا غدود پیدا کر لیے ہیں جو اس کا سب سے قیمتی اساسہ ہے یہی خوشبو اس کا وہ پوشیدہ ہتیار ہے جس کے بارے میں شاید عورت کو بھی خود نہیں معلوم ہوتا مگر مرد کا دماغ لا شعوری طور پر اس خوشبو کو فوراں پہچان لیتا ہے کہ کون سی عورت کیا پیغام دے رہی ہے اور پھر وہ اس پیغام کو قبول کر کے عمل کرتا ہے یہ عمل مرد کے اختیار میں نہیں ہوتا جسم کی اس خوشبو کے مقدار کو کم یا زیادہ کرنا عورت کے اپنے اختیار میں ہے وہ کم بھی کر سکتی ہے اور زیادہ بھی کر سکتی ہے عورت جب چاہے جہاں چاہے جسم کے مقصود حصوں پر دباؤ ڈال کر اسے عام طور پر مساج کرنا کہتے ہیں مگر یہ مساج سے بہت مختلف ہے اس میں لگتار نہیں بلکہ وقفے وقفے سے جسم کے خاص حصوں کو سہلانا دبانا شامل ہے تاکہ دماغ کے خفیہ خلیوں کو بیدار کیا جا سکے مگر اس کے لیے عورت کا ذہنی طور پر مکمل سرور اور کیف میں آنا بھی انتہائی ضروری ہے اس طرح کی کیفیت حاصل کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی مشک درکار ہوتی ہے جسم کے مقصود حصوں کو سہلانے اور دبا کر چھوڑ دینے میں وقفہ بھی اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ عورت کی جسم کا ایک ایک بال ایک ایک خلیا ملاب کے لیے تیار ہو جائیں اور پھر دماغ کو اتنے طاقت اور سگنل بھیجے کہ وہ فیلو مینگ خارج کرنے والے گلینڈز کو اسٹارٹ کر دے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ صرف چند منٹ کے مساج اور متوازن دباؤ ڈالنے کے بعد عورت کے جسم میں موجود گلینڈز یا غدود ایسی رتوبتیں خارج کرنا شروع کر دیں گے جس سے ان کے بدن کی خوشبو آنن پانن ہر طرف پھیل جائے گی پھر جو مرد بھی اس خوشبو کی لپیٹ میں آئے گا اس مہک کو سونگے گا بے چین ہو کر اس کی تلاش میں چل پڑے گا اور تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک اس خوشبو کو اپنے بدن کی خوشبو سے نہ ملالے قدیم چائنیز عورتیں اس فن میں خوب ماہر تھیں وہ مردوں کو لبھانے کا یہ طریقہ اچھی طرح استعمال کر دی تھی انہیں معلوم تھا کہ ایک بار کوئی مرد لا شعوری طور پر اس کے جسم کی مہک کا عادی ہو گیا تو پھر چاہے اس کے سامنے دنیا کی حسین ترین عورت بھی آ جائے وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا افسوس آج کل کی عورتوں کو ایسی قدیم باتوں اور مستند رازوں کا پتہ ہی نہیں ہے اسی لیے وہ گھٹیا قسم کے پرفیوم اور میک اپ لگا کر لڑکوں اور مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ناکام کوشش کرتی ہیں حالانکہ قدرت نے ان کے جسم کو اس بارے میں مکمل طور پر خود کا فیل بنایا ہے عورت کو کسی بحرونی سہارے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار اپنے جسم کو سمجھ کر وہ دنیا کے ہر مرد کو جیت سکتی ہے کاش کہ آج کل کی عورتیں اور لڑکیاں ان باتوں کی اہمیت کو سمجھیں تاکہ اپنی سیکس لائف کو زیادہ خوشگوار محفوظ اور طویل عرصے تک برقرار رکھ سکیں ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں